اسلام علیکم ویٹامنز ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں خصوصی طور پر ویٹامن ڈی تھری کی کمی ہمارے جسم کو کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے ویٹامن ڈی تھری کی کمی کے لیے ڈاکٹر مختلف قسم کے مہنگے انجیکشنز تجویز کرتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو ویٹامن ڈی تھری کے سستے ترین انجیکشن بتانے جا رہے ہیں آپ کو میرے ہاتھ میں ویٹامن ڈی تھری کے انجیکشن نظر آ رہے ہوں گے ناظرین یہ انجیکشن چائنہ کے تیار کردہ ہیں اور پچاس رپے کا ایک انجیکشن آپ کو ہر فارمیسی سے مل جائے گا اگر آپ کو ڈاکٹر ویٹامن ڈی تھری کے لیے مہنگے سے مہنگا انجیکشن لکھتے ہیں مختلف قسم کی کمپنیوں کے ویٹامن ڈی تھری آپ کو تجویز کرتے ہیں تو آپ چائنہ کا یہ سستہ ترین انجیکشن استعمال کیجئے کیونکہ ویٹامن ڈی تھری ایک ڈائیٹری سپلیمنٹ ہے اور مہنگے سے مہنگے اور چائنہ کے اس انجیکشن میں اس کی مقدار تقریباً برابر ہے ویٹامن ڈی تھری کی انجیکشن آپ کو مارکیٹ میں چار سو پانچ سو رپے کا ایک انجیکشن ملے گا لیکن چائنہ کے یہ انجیکشن آپ کو پچاس رپے پر امپیول ملے گا یہ ہر اچھی فارمیسی اور اچھے میڈیکل سٹور پر دستیاب ہوتے ہیں مگر فارمیسی والے اور ڈاکٹرز ان کو نہیں بتاتے اور نہ ہی لکھتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ انہیں پروموشنز کی میڈیسن میں ہوتا ہے پروموشنز کے انجیکشن میں ہوتا ہے ناظرین اگر آپ کو ڈاکٹر جو ہیں وہ ویٹامن ڈی ٹھری کی کمی کے لیے ویٹامن ڈی ٹھری کے انجیکشن لکھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ مارکیر سے یہ سستے ترین انجیکشن استعمال کریں ناظرین ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک انجیکشن ہفتے میں ایک بار آپ جوس یا دھود میں ڈال کر لے سکتے ہیں اسے انٹرامسکولر لگایا بھی جا سکتا ہے آخر میں آپ کو پھر بتا دیں کہ اگر آپ ویٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں تو چائنہ کے ویٹامن ڈی ٹھری کے انجیکشن جو ہیں یہ آپ مارکیٹ سے پرچیز کریں اور انہیں استعمال کریں یہ پچاس رپے پر انجیکشن آپ کو پڑ جائے گا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ناظرین یاد رکھیں کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں شکریہ موسیقی